نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں رنجنا سنگرہ ٹاربورٹ ان کا آگاس کریں گے یدھ کی خبر کے ساتھ اسرائیل کے پیزر اٹاک سے ہزباللہ ہی نہیں پوری دنیا چوک گئی ہے پیزر کے استعمال کو سب سے سرکشت مانا جاتا ہے لیکن اسرائیل نے اسے ایک بڑے ختیار میں تبدیل کر ہزباللہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر ڈالا ہے لیکن اسرائیل نے اس کی پلاننگ کب کیا اور اس انجام کیسے دیا کیسے ایک چھوٹی سی ڈیوائز کو خطرناک بم میں تبدیل کر دیا اس رپورٹ میں سمجھتے ہیں نگولی چلائی نہ بم برسایا نہ میسائل داغا نہ ڈرون گیرائیا لیکن ایک جھٹکے میں ہزباللہ میں کوہرام مچ گیا ہزباللہ کے لڑاکے جہاں تھے وہیں خون سے لگفت پڑے تھے دنیا نے یہ منجر شاید پہلی بات دیکھا ہوگا بلکل کسی سکرپٹیڈ ہالی ویڈ فلم کی طرح کی تصبیر تھی کوئی سبجی باجار میں سبجی خرید رہا تھا کوئی مال کے پیمنٹ کاؤنٹر پر کھڑا تھا تو کوئی کار میں سفر کر رہا تھا کوئی بائک پر تھا ایک ہی جھٹکے میں ایک ساتھ تیج دھماکا ہوا اور ہزباللہ کے لڑاکے خائل ہو کر نیچے جمین پر گر پڑے ہر طرف اپرا تفری مچ گئی ہزباللہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہملا کہاں سے ہوا کیسے ہوا کس نے کیا کیسے کیا کچھ ہی مینٹوں کے اندر ہزباللہ کے چار ہزار سے ادھیک لڑاکے جمین پر پڑے تھے چار سو سو زیادہ گمبھی روپ سے گھائل ہے جبکہ مرنے والوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے شروعاتی ریپورٹ کے مطاوک دس زیادہ لوگ اس حملے میں اب تک مارے گئے ہیں یہ سنخیہ بھلے ہی کم نظر آ رہی ہو لیکن گھائلوں کی سنخیہ بہت زیادہ ہے لیبنان کے ہسپیٹل میں علاج کیلئے بیٹ کی کمی پڑ گئی ہے جمین پر علاج کیا جا رہا ہے نیوز ایجنسی روٹرس نے سوطروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ بیس فورٹ میں مرنے والوں میں ہزباللہ کے ٹاپ ادھیکاریوں کے بچے بھی شامل ہیں لابا کے دارہا ہے کہ جرائل نے اس حملے کے لیے ہزباللہ کے سنچار سسٹم پیجر کو ہی ہتھیار نے بدل دیا سوطروں کے مطابق جن پیجر میں یہ بیس فورٹ ہوا ہے وہ لیٹسٹ موڈل کے تھے حالی میں ہزباللہ نے آرڈر دے کر منگوایا تھا مووائل کے جوانے میں پیجر کا استعمال کرنا جرور چوک آتا ہے لیکن مووائل کی تلنا میں پیجر کو بہدی سرکشت مانا جاتا ہے پیجر کو بیپر یا بلیپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک وائرلیس ڈیوائیس ہے اس میں باتچیت کی صوبیدہ نہیں ہے یہ ایک چھوٹے ریسیور کی طرح ہوتا ہے جس میں سندیش کو دیکھا جا سکتا ہے اور لکھ کا جواب دیا جا سکتا ہے ہزباللہ کے لڑا کے آپس میں باتچیت کیلئے اسے استعمال کرتے تھے گاجہ کے جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہزباللہ نے آپس میں تومنیکیٹ کرنے کیلئے پیجر کے استعمال کے نردیش دیئے تھے ہزباللہ کو ڈر تھا یہ موبائل ڈیوائیس کو ایزیال اور امریکہ ہیک کر سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایجنٹ کہاں ہے آپ کے پاس موجود موبائل فون ان کے ایجنٹ ہے یہ موبائل فون آپ کی پتنی اور بچوں کے پاس موجود ہے یہ موبائل فون نہ کیول ایجنٹ ہے بلکہ یہ ایک خطرناک ایجنٹ ہے یہ بلکل سٹیک اور وشیش جانکاریاں اپرابد کراتا ہے حسن نصر اللہ نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس ڈیوائیس کو سیکیور سمجھ کر اپنے لڑاکوں کو دے رہا ہے وہی ڈیوائیس ایزیال کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بن جائے گا آل ججیرہ کی ریپورٹ کے مطابق ہزباللہ نے اپنے لڑاکوں کے لیے بلک میں پیجر آرڈر کیے تھے ہزباللہ کے لڑاکیں اپنی جیووں یا ویسٹ بیگ میں پیجر رکھتے تھے ہملے سے ٹھیک پہلے یہ پیجر آجانک گرم ہونے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں دھوا کے شروع ہو گئے لیبنان کے الہدرس کی ریپورٹ کے مطابق پانچ سو زیادہ ہزباللہ لڑاکوں کی آنکھیں اس پیجر بیسپورٹ میں چلی گئی ہے بلاس کی سمیہ جن لڑاکوں نے ہاتھوں میں پیجر لے رکھا تھا ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے چھت بچھت حالت میں ہزباللہ کے لڑاکوں سے لیبنان کے ہسپیٹل بھر گئے ہیں پیجر دھماکوں میں لیبنان میں ایران کے ایمبیشجر موشتبہ آمانی بھی گھائل ہے سسپیرو میں دیکھا جا سکتا ہے پوری طرح سا جکمی حالت میں آمانی کو ہسپیٹل لائے گیا ہے بلاسٹ میں گھائل ہونے سے ایرانی راجدود کی سفیش شیٹ پوری طرح سے خون کے رنگ میں رنگ گئی تھی اس حملے میں آمانی کی آگ کو بہت نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے تیرانی راجدود کی آگ کی روشنی چلی گئی ہے ہزباللہ پر ہی سب سے بڑے حملے کو لے کر اسرائیل نے کوئی عدھکاری بیان نہیں دیا ہے لیکن ہزباللہ نے اس پیجر حملے کے لیے اسرائیل کو جمع دار تھارایا ہے ہزباللہ انٹیلیجنس کے ایک عدھکاری کے مطابق انکریپٹڈ پیجرز کو کئی بار بیپ بیپ پر سیٹ کیا گیا تھا کچھ ہی سیکنڈ میں پیجر سیریا پیٹ کی پاس دسوٹ ہو گیا ہزباللہ کے مطابق یہ بھی سوٹ پیجر کی لیتھیم بیٹری کے بھیتر ہوا تھا سکائی نیوز عربیا کو ستروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے مطابق ہزباللہ پر حملے کی یہ ساڑیش موساد نے رچھی موساد نے پیجرز کی بیٹری پر اتحادیق 20 فٹر پیٹین سماغری کی ماترہ لگائی بیٹری کے تاپمان کو بڑھا کر اتنا کر دیا کہ پیجر 20 فٹ ہو گیا سکائی نیوز نے ستروں کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہزباللہ تک پیجر کے ڈیلیوری سے پہلے ہی موساد نے پیجر کمپنی میں گھس پیٹ کر لی تھی ہزباللہ کو شک ہے کہ پیجر کے اندر پیٹین 20 فٹکو یا سیدھے مینفیکچرنگ پلانٹ میں ہی سیٹ کیا گیا یا پھر لیبنان میں دسٹریبیوشن کے دوران اس میں سٹین لگائی گئی لیبنان کی سیکریٹی ستورسز کے مطاوک ہزباللہ نے قریب پانچ مہینے پہلے ہی ان لیٹسٹ موڈل کے پیجر ایمپورٹ کیا تھا ریپورٹ کے مطاوک ان پیجر میں 20 گرام تک 20 فٹک سماغری شامل کی 20 فٹ ہونے والے پیجر کا موڈل گولڈ اپولو اے آر 924 ہے اپولو ایلکٹونک پوجنگ کمپنی تائیوان کی کمپنی ہے تائیوان اور ازرائیل میں خوبیا پردوکی سازہ سندھی ہے لیبنان میں ہزباللہ پر اس پیجر حملے کو لے کر ایک دعویٰ یہ بھی کہہ دا رہا ہے کہ 20 فٹ ہونے والے اس پیجر کو تین مہینے پہلے جورڈن سے آیاد کیا گیا تھا میڈلیس کے پرمک میڈیا بیو سائٹ آل مانیٹر نے بہت چکانے والا کھولاسہ کیا ہے اس دیب سائٹ کے مطابق ازرائیلی ایجینسیوں نے ایک مہینے لمبا سیکرٹ آپریشن چلایا ہجاروں اینکرپیٹ پیجر کو بسپورٹک سے لیس کیا گیا سینئر ہزباللہ نتاؤں تک ان کو پہنچوایا ازرائیل کا آپریشن پیجر جلدی لاغو کرنا پڑا کیونکہ ہزباللہ کو پیجرز کو لے کا شک ہونے لگا تھا ہزباللہ کے دو نتاؤں کو اس تاجش کا پتا چل گیا تھا موساد نے ان میں سے ایک نتاؤں کو مروا دیا کھولاسہ ہونے کے بعد باقی پیجرز نے بسپورٹ کر دیا اب سوال اٹھتا ہے یہ پیجرز میں دھماکے کیسے ہوئے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک ریپورٹ کے مطابق ہزباللہ کے لڑاکوں کے پاس آپس میں ٹیکس کے جریعے باتچیت کرنے کے لیے جو پیجرز تھے ان کو ہیک کیا گیا اور پھر اس میں لگے بسپورٹک کے جریعے بلاش کر دیا گیا اس کے لیے پیجرز کے سرور میں سین لگائی گئی پیجرز میں ایک ایسی اسکریپ یا کہیں بائیرس ڈالا گیا جسے پیجرز میں پروگرام اوور لوڈنگ ہو گئی اسے پیجرز ڈیوائس میں اوور ہٹنگ کی سمسیہ پیدا ہو گئی اور اس میں لگے لیتھیم بیٹری میں بسپورٹ ہو گیا لیبنان کے بیرود سے لے کر سیریعہ کے دمشت تک اس کا اثر ہوا ہے یعنی جس جس کے پاس پیجر کا ایلیٹسٹ موڈل تھے سبھی اس بلاش کے شکار ہوئے ہیں ہزباللہ پر یہ پیجر اٹیک یتنا ویل اسکپٹڈ تھا اس پاس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ سکنڈ کے اندر ایک کے بعد ایک بلاشت ہوئے جو جہاں تھا جس حالت میں تھا اس کی چوٹ بھی اتنی ہی گمبھیر ہے کسی نے پینٹ کی جیب میں رکھا تھا تو اس کے شریر کا نجلہ حصہ اڑ گیا جس نے شٹ کی جیب میں رکھا تھا اس کے چہرے کو نقصان ہوا ہے آنکھوں کو نقصان ہوا ہے جس نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اس کے ہاتھ تک اڑ گئے ہیں ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں موسیقی